السلام علیکم دس ہے شہباز صدیق تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یونیورسٹی اف بوزن بلزانو سر ریلیٹڈ جو اپلیکیشن پر اسی جر ہے وہ آپ کو اپنی سکرین پر دکھایا جائے میرے ساتھ ایک دوست تھے جو کہ میری پرانی ویڈیو تھی جس میں میں نے ایڈمیشن کے بارے میں بتایا تھا یونیورسٹی اف بوزن بلزانو سر ریلیٹڈ تو اس کے طرح ایک بھائی نے کونٹیکٹ کیا تھا مجھ سے انفرمیشن پوچھی تھی تو انفرمیشن پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ چلے میں جب اپلائی کروں گا تو اسی کے ساتھ آپ کے لیے سکرین پر ساتھ ریکورڈنگ کر کے آپ کو دے دوں گا تاکہ آپ اپنے باقی جو دیکھنے والے ان کو بھی یہ اپلیکیشن پروسیجر بتا سکے تو یہ جو ہے رحیل راجپوت کے نام سے ان کا یوٹیوب چینل ہے یہ فور ایکس ریلیٹڈ جو ہیں ویڈیوز ڈالتے ہیں تو اگر آپ فور ایکس ریلیٹڈ کوئی بھی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں یا انٹریسٹیڈ ہیں تو اس کے یوٹیوب چینل پر چلے جائیں میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس کے اپلیکیشن پروسیجر کی بات تو چلیئے میری سکرین پر تو آپ کو ساتھ دکھاتے ہیں کہ اس کے اپلیکیشن پروسیجر کونسے ڈاکومنٹس اور کونسی جو انسٹرکشنز آپ نے فولو کرنی ہے اور اپلائے کرنا ہے اور اس کے لیے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تیس یورو جو فیس ہے وہ آپ کو مست اپلائے کرنی فیس پے کرنی ہوگی کچھ لوگوں کے کمنٹس آئے تھے اور کچھ لوگوں نے مجھے میسیجز کیے تھے کہ میں اگر فیس پے نہیں کرتا تو آپ کی اپلیکیشن کنسیڈر نہیں ہوگی اور آپ کی اپلیکیشن کمپلیٹ بھی نہیں ہوگی تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے جب بھی کوئی اپلیکیشن جس میں فیس ہوتی ہے تو اس کے ہرگز کوئی چانس ہرگز کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ اگر آپ فیس پے کرتے ہیں تو آپ کے چانسز کوئی انکریز ہو جاتے ہیں یا چانسز آپ کے بڑھ جاتے ہیں لیکن آپ فیس پے کروگے تو آپ کی اپلیکیشن کنسیڈر کریں گے ادروائز آپ کی اپلیکیشن ہی کنسیڈر نہیں ہوتی جس بھی یونیورسٹی میں آپ کی اپلیکیشن فیس ہوتی ہے تو اپلیکیشن فیس پے کرنے کے بعد وہ ہوئی آپ کی اپلیکیشن کو کنسیڈر کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا جو بھی پروسیجر ہوتا ہے سیلیکشن کے لیے اس کے لیے آپ کے اکیڈمک ڈاکومنٹس اور آپ کا انٹریویو وہ میٹر کرتا ہے آپ کی اپلیکیشن فیس میٹر نہیں کرتی ہاں یہ ہے کہ اگر ایک ہزار اپلیکینٹ ہے اور اس میں سے پانچ سو اپلیکینٹ نے فیس پے کی ہے تو دن آپ آٹومیٹکلی شورلسٹ ہو جاتے ہو کیونکہ آپ نے اپلیکیشن فیس پے کی ہے تو دیفنیلی وہ آپ کی اپلیکیشن کو کنسیڈر کریں گے اس سنس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یس یو بی دا شورلسٹ پرسن لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ سیلیکشن کے پروسیس میں آپ کی فیس کو کنسیڈر کریں گے وہ ایسا کچھ نہیں ہے تو چلیے آپ کو سکرین پر دکھاتے ہیں کہ اس کے اپلیکیشن کے سٹیپس کون سے ہیں پورو پروسیچر آج کس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ نے اس کی ویب سائٹ پہ آ جانا ہے یو این آئی بی زی ڈاٹ آئی ٹی ٹھیک ہے یا آپ کس کا لنک ڈسکرپشن مل جائے کہ آپ لوگ وہاں سے اس ویب سائٹ کے اوپر آ سکتے ہیں یہاں سے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس میں کرنا چاہرے ہیں میں کمپیوٹر سائٹ سیلیٹڈ ہے تو میں یہاں پہ کمپیوٹر سائٹ سیلیکٹ کروں گا آپ جس میں چاہیں آپ جو بھی آپ کا ڈیوریشن ہے آپ اس کے طرح اس میں آ سکتے ہیں تو جو بھی آپ کا کورس ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کی ویب سائٹ پہ آ کے یہاں پہ کچھ ڈیٹیل پڑھنی ہے اس کی ڈیل لائن آپ لوگوں نے لازمیں پڑھنی ہے پندرہ جون کو ہے اس کے بعد اس کا انٹرویو اس کے بعد اس کی جو رینکنگ لس لگے گی وہ چودہ جولائی کو لگے گی اس کے بعد فرسٹ کال آگے چیزیں آپ خود پڑھ لیجئے کہ کوئی مشکل نہیں ہے اس کے بعد آپ کے پاس آویلیبل پلیسز یہاں پہ آئیں گے کہ ٹوٹل کتنی پوزیشنز ہیں اور چار یونیورسٹی گرانٹس اور اس کے علاوہ ادھر ٹائپ آف گرانٹس میں دو چل جاتی جو کہ پروفیسر وغیرہ خود دے کے بیٹھے تو کس ٹیچر کو ویڈاؤڈ گرانٹ یہاں پہ تین ہوتی ہے اور اس کے بعد تین اور ڈیفرنٹ تریجیز ٹھیک ہے ٹوٹل بارہ پوزیشن یہاں پہ ہیں جو کہ سکولرشپ کے اوپر اس کے بعد آپ کو یہاں پہ پورجیکٹ ڈسکرپشن مل جائے گی اس یونیورسٹی کے کرائیٹیریہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سیمپل یہاں پہ لسٹ پہ آپ لوگ کلک کریں گے جیسے آپ لوگ لسٹ پہ کلک کریں گے آپ کے پاس کچھ اس طرح کا پیج آئے گا آپ نے اس کو سیمپل ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ان انٹرسٹ میں یہاں پہ ٹونٹی ٹاپکس دے گئے اگر اس میں سے کسی میں آپ کے ساتھ آپ کا انٹرسٹ ہے کسی بھی ٹاپک میں اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے ریکوائیڈ سکل دیکھنے ہیں اور آپ کی سکل میچ کرتی ہے تو آپ نے اس بیس میں سے پانچ ٹاپک سیلیکٹ کرنے ہیں پانچ کا نام لکھنے ہیں اور اس میں سے ایک ٹاپک کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ریسرچ پرپوزل بنانا ہے میں نے اپنے ریسرچ پرپوزل بنا رہی ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں یہ میرے پانچ ٹاپک ہے اور میں نے اس ٹاپک کے اوپر اپنے ریسرچ پرپوزل ابھی کریئٹ کیے تو یہ یہاں پہ دیں آؤٹلائن آف ریسرچ پروجیکٹ یہ میں نے یہاں پہ ساتھ ڈال دی ہے اس کے بعد یہ جو ہے ریسرچ پرپوزل کا فارمیٹ ہے یہ بھی آپ کے ہی سے ملے گا وہ کہاں سے ملے گا وہ بھی میں آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں بتا دوں گا تو یہاں پہ آپ دسکشن سٹیٹ آف آرٹ اور اس کے بعد اس کے ریسرچ اوبجیکٹیو اس کے بعد دسکشن آف ریسرچ ماتھڈالوجی آپ کسی بھی اس کے اوپر کام کریں لکھنے کوئی مشکل نہیں ہے وہ آپ لوگوں کو ویڈیو مل جائے گا اگر آپ لکھنے کے لئے یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا اس کے بعد اب آپ لوگوں نے یہ ڈاؤنلوڈ کر لیا ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ انٹری ریکوائرمنٹس پہ آ جائیں اس کو ریڈ کریں یہ سارے آپ نے جتنے بھی ہیں drop down menu آ رہا ہے ان سب کو ایک بار ریڈ کرتے جائیں تاکہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ جائے اس کے بعد لینگویج ریکوائرمنٹ آپ کا کوئی آئیلز کی ضرورت نہیں ہے سیمپل انگلیش پروفیشن سی لیٹر آپ اپنی انیورسٹی سے بنوانا ہے اور آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹ پورٹل یہاں پہ اکاؤنٹ لاؤگن ہے لیکن میں تھوڑ سی اس کو بریف لی آگے لیکن چلوں گا تو یہاں پہ آپ لوگوں کو مزید بتاتے کہ ڈاؤکومنٹس کون کون سے ریکوائر ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ڈاؤکومنٹس ریکوائر پہ ایکویلنٹس سرٹیفکیٹ یہ آپ کا ایمبیسی سے بنتا ہے جو کہ ایٹلی کی ایمبیسی اسلام آباد کے اندر وہاں سے بنے گی یہ اگر ڈپلوما سپلیمنٹ یہ آپ کے اپنی انیورسٹری سے بن سکتے ہیں آپ لوگ بنوانا سکتے ہیں بات کی بات ہے یہ ٹھیک ہے ابھی آپ لوگ ان ڈگری کو کمبائن کر اس کو پر اپلوڈ کر دینا اس کے بعد کریکلم وائی ایٹ آپ کا جو سی بی ہوگا یہ ہونا چاہیے اس کے لئے سمپل پرسیجر ہے آپ لوگ یہاں پہ ہیئر پہ کلک کریں گے ہیئر کے بعد آپ کے یورو پاس کے اوپر لے جائے گا آپ لوگ یہاں سے بنا سکتے ہیں کوئی بڑی دکت والی بات یہ بھی نہیں ہے اس کے بعد آپ کا پریزنٹیشن لیٹر ہے اور اس کے بعد آپ کا ہے ریسرچ پرپوزل ٹھیک ہے پریزنٹیشن لیٹر ریسرچ پرپوزل کس فارمیٹ میں بنانا ہے سمپل یہاں پہ اٹیشمنٹ میں آپ نے دونوں یہ ڈاؤنلوڈ کر لینے اور اسی کے اندر ایڈیٹنگ کر کے آپ لوگوں نے اپلوڈ کر دینے میں نے جو ریسرچ پرپوزل بنائے میں نے سیم اسی کی ویب سائٹ کے جو ڈاؤنلوڈ کیا تھا اسی کو میں نے ورڈ میں کنورڈ کر کے اسی کے اندر ایڈیٹنگ کر کے میں دوبارہ اپلوڈ کر دوں گا تو سمپل اس دیٹ آپ لوگوں نے یہ پہلے کلکلیٹ کر لینے اور اس کے ساتھ اس کی جو فی ہے وہ 30 یورو ہے جو آپ لوگوں نے پے کرنی ہے اب یہاں کے بعد سمپل آپ لوگوں نے اپلائی ہیئر پہ کلک کرنے اپلائی ہیئر پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے لاؤگ ان کر لینا ہے لاؤگ ان جو بھی آپ کا ہوگا ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنے اکاؤنٹ پہ ریجسٹر کر لینا یہاں پہ نیو اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے آپ کا اکاؤنٹ ریجسٹر ہو جائے گا ریجسٹر ہونے کے بعد آپ لوگ یہاں پہ آئیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے کچھ آپشن نظر آ رہے ہوں گے میرے پاس جو آپشن ہے یہاں پہ کرنے کے بعد آپ نے ٹائپ آف پروگرام سیلیکٹ کرنے کون کون سے ہیں ٹھیک ہے آپ کا میرا یہاں پہ پی اچڈی تو آپ لوگ یہاں سے بیچلر ماسٹر کسی لیے بھی کر رہے ہیں آپ لوگ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں منیجمنٹ میں کس چیز میں آپ لوگ کرنا چاہیں تو میرا پی اچڈ in کمپیوٹر سہین سے میں نے وہ سیلیکٹ کر لیے اب یہاں پہ دیکھیں میرا پیمنٹ डن لکھی آ رہا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا چاہیے سیمپل آپ لوگوں نے پیمنٹ 乓 آپ لوگوں نے پیمنٹ پہ klik کرنے ای پی پہ لے کے جائے گا آپ لوگ کسی بھی بینک اکاؤنٹ کے تھروں یا بینک کارڈ کے تھروں آپ لوگ اس کو پی کر سکتے ہیں کوئی مشکل بات نہیں ہے وہ اس کے بعد میں اس پر نیکس پہ کلک کروں اور آپ لوگوں کو سکھوں گا کہ اس کا اپلیکیشن کا پروسیجر پورا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ڈیٹا میرا کچھ پہلے ہی فیلڈ ہے تو آپ لوگوں نے اس کو جلدی سے فیل کر لینا ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے نیم ٹھیک ہے سر نیم اور اس کے بعد آپ کا یہاں پہ جینڈر آ جائے گا اور اس کے بعد آپ کا آ جائے گا نیشنیلٹی جو آپ کی ہے ٹھیک ہے سیکنڈ آپ کا آ جائے گا یہاں پہ نیشنیلٹی ایف اپلیکیبل اگر آپ کسی اور کنٹری سے بلاؤں گا تو وہ لکھ سکتے ہیں ڈیٹا برث کنٹری پرومیس مطلب صوبہ آپ کا اور یہاں پہ شہر آپ اپنا لکھ سکتے ہیں تو میں نے اپنی یہ ڈاکومنٹیشن فیلکی میں بھی آپ لوگوں کے ڈاکومنٹیشن میری جو میرے یہاں پہ ڈیٹا یہ سارا کے سارا آپ لوگوں کو بلر ہو کے نظر آر ہوگا تو آپ لوگوں نے میک شیور کرنا یہاں پہ اپنا ڈال لینے کنٹری پروونس سٹی پوسٹل کورڈ یہاں پہ مینشن کر لینے یہاں پہ جو نمبر لکھنے ہیں آپ نے وہاں پہ پلس کا ہنسہ نہیں لگانا آپ لوگوں نے ڈبل زیرو کے ساتھ یہاں پہ نمبر مینشن کرنا ہے پھر آپ لوگوں کو فالڈ نہیں آئے گا ادروائز آپ لوگوں کے یہاں پہ نا ایک ریڈ کلک نوٹفکیشن بار بار شو ہو رہا ہوگا اس کے بعد نیکسٹ آپ لوگوں نے یہاں پہ چوز یور لینگویج کرنی ہے انگلیش میں نے انگلیش سیلیکٹ کی ہے اس کے بعد اس کو ایک بار اگین ریڈ کر لیں کہیں پہ آپ لوگ غلطی تو نہیں کر رہے اب دیکھیں میرا یہاں پہ اڈریس غلط ہم اس کو یہاں سے کٹ کر کے دوبارہ لکھ دوں گا تو آپ لوگوں نے اس طرح سے ایک بار اسیس کو دیکھ لینا ہے کہ آپ کی کوئی بھی ڈاکومنٹیشن یہاں پہ غلط نہیں ہونی چاہیے تو یہاں پہ نیم اور سرنیم آپ لوگوں نے لازمی مینشن کرنے کہ آپ کا نیم اور سرنیم کیا چل رہا ہے اس کے بعد نیکسٹ پہ آپ لوگ کلک کریں گے جیسے ہی نیکسٹ پہ کلک کریں گے آپ کے پاس نیا پیج اوپن سکنٹری سکول ڈیٹا آپ کا آئے گا اور اس کے بعد آپ کا یونیورسٹری ڈیٹا آئے گا سیکنڈ پیج کے اندر سیمپل جلدی سے آپ لوگ اس کو فیل کر رہے ہیں یہاں پہ پاکستان آپ کا آئے گا ٹھیک ہے کس کنٹری سے بلاؤں کرتے ہیں پاکستان سے کوئی باعث تو لکھ سکتے ہیں پراؤنس پنجاب سٹی آپ کا جو بھی ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کا کالیج کا نام تھا جہاں سے آپ آپ لوگوں نے سکنٹری ایجوکیشن جو کہ آپ کے انٹرمیڈیٹ تھے آپ لوگوں نے کیا تو اس کا ڈال دیں اس کے بعد ٹائپ آپ کالیڈ ڈال دیں کس طرح کا تھا پوسٹ گریجوئیٹ تھا گریجوئیٹ تھا جو بھی تھا ٹھیک ہے سٹریٹ نیم اس کا ڈال دیں اس کے بعد اس کا پوسٹل کوڈ اور یہاں پہ فوراں آپ لوگوں نے سکول سسٹم فوراں سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد نیکس جب آئیں گے تو یہاں پہ دیکھنا ہے کہ فوراں سکنٹری سکول لیونگ سرٹیفکیٹ کیونکہ آپ لوگ باہر سے کر رہے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کا یئر ڈالنا ہے اور یہاں پہ گریج ڈالنا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ بھی ایکسیپٹیبل ہے کچھ لوگ یہاں پہ نمبر لکھ دیتے لیکن نمبر یہاں پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس یہاں پہ انرول میٹ آج یونیورسٹی کے جسی ایورسٹی میں آپ لوگ نے فرس ٹائم انٹریلی لیتی کیونکہ میبھی اگر آپ پیچھڑی کے لیے اپلائی کر رہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے بی ایس کسی اور یونیورسٹی سے کی ہو تو آپ لوگوں نے اسی ایورسٹی کے یہاں پہ ڈیٹا فیٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کس یئر میں لیا تھا وہ لکھ دینا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اگین پاکستان سیلیکٹ کرنا ہے اور پاکستان کرنے کے بعد آپ کا جو یونیورسٹی جس ملکہ سٹی میں اس سٹی کو لکھ دیں اس یونیورسٹی کا نیم لکھیں اور پہلے جو ڈیٹا تھا نا آپ کا یہ والا یہ والا یہ تھا جس میں پہلے گئے تھے یہ والا آپ کا جو آپ کی recently ڈگری چل رہی ہے ٹھیک اس کے بعد آپ کا ڈگری کورس کیا ہے آپ لوگ انہیں وہ مینچین کرنا ہے اس کے بعد سبجیکٹ آپ لوگ انہیں مینچین کرنا ہے اور اس کو اٹیلین میں کنورٹ کر کے کرنا ہے ڈگری اپٹینڈ ہوگی جی بالکل ہوگی ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے ڈیٹ مینچن کرنی ہے ڈیٹ کا فارمیٹ یہاں پہ دیکھ لیں آپ کے پاس منت ڈے اور یئر ہونا چاہیے اس کے بعد فائنل مارکس آپ کے کتنے تھے آپ لوگوں نے یہاں پہ سی جی پہ کچھ بھی آپ لوگ لکھ دیں اور یہاں پہ آپ لوگوں نے انگلیش سیلیکٹ کرنا ہے کیونکہ ہماری جو بھی چیزیں وہ انگلیش میں ہونے والی ہیں یہاں پہ کچھ پاک سوٹن ہیں انگلیشٹی تو ہم اس کو بعد میں اپلوڈ کر دیں گے جو بھی ہمارا یہاں پہ انگلیش پروفیشنسی لیڈر ہو گا وہ آپ لوگ نے اپنی انگلیشٹی سے بنوا لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اگن نیکسٹ پہ کلک کریں گے اب آپ کے پاس یہاں پہ کچھ اسی طرح کا پیج آئے گا جس میں آپ لوگ انہیں اس کوئشن کو آنسر کرنا ہے سمپل ہو بول رہا ہے کہ آپ لوگ انہیں ہماری انفارمیشن کہاں پہ لی تو میں نے نیوز سے نہیں لی تھی تو میں نے جو سرچ کیا تھا گوگل سرچیں ملتے ہیں ملی مجھے یوٹیوب سے تھی شباز بھائی کی چینل سے ہی ٹھیک ہو گیا تو آپ لوگ بھی یہاں پہ سرچ آوٹ اس کو مزید کر سکتے ہیں تو جو جو چیزیں آپ کو یہاں پہ لگ رہی ہیں آپ لوگ اس کو ایسے سلیکٹ کر لیں باقی کون سلیکٹ رہنے دیں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد کیوں کرنا چلے میں internationalism کی طرف جانا چاہتا ہوں اور اس کے علاوہ special academic program ہے اور اس کے علاوہ financial reason بھی یہاں پہ ہو سکتی ہے آپ لوگ اگر اس کو ڈالنا چاہیں an attractive place of study financial reason تو آپ لوگ یہ ساری چیزیں یہاں پہ mention کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو بھی ننپ دیز کر دیں اور آپ لوگ یہاں سے next جانے دیں تو سمپل یہ ہے اس کے چار پیج ہم نے clear کر لیے اب next page جو آپ کے پاس آ رہا ہے اس سے پہلے آپ لوگوں نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک page بنا لینا اب یہ دیکھیں نا میرا کہ یہاں پہ نا scholarship document کے منام سے ایک page بنا ہوئے ہیں اس کے بعد میں نے educational documents کچھ اس طرح سے نا یہ میں نے سارے نکال کے رکھو ہیں آپ لوگ یہاں پہ easily check out کر سکتے ہیں کہ ان کے اوپر میں نے بقاعدہ mention کی ہوئے کہ کون کون سا document میرا کسی اس کے تو آپ لوگوں نے اس طرح سے اس کو scan کر کے لیکن visible ہونا چاہیے آپ لوگ اس کو یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے second is that آپ لوگوں نے کچھ PDF files نکال لینی ہے جس طرح سے میں نے PDF file بنائی جو کہ میں یہاں پہ upload کرتا جاؤں گا اور میرا یہاں پہ ہو جائے گا foreign apply ہو جائے گا یہاں پہ declaration کی جگہ پہ میں جیسے ہی click کروں گا اور اس کے بعد یہاں پہ میں r degrees جو میرا PDF پر ہے میں اس کو upload کر دیتا ہوں اس کے بعد next پہ میں curriculum y8 آ رہا جو کہ آپ کا cv ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تو یورپ پاس سے آپ لوگوں نے بنا لینے تو simple is that میں یہاں پہ جاؤں گا اور یہاں پہ cv محمد راہیل جو بھی ہم اس کو یہاں پہ select کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ بھی done ہو گیا اس کے بعد آپ کا کیا ہے presentation letter ہے آپ نے یہاں پہ select کرنے presentation letter آپ کا already بنا ہوا ہونا چاہیے یادے کہ میرا presentation letter بنا پڑا ہے میں نے یہاں سے اس کو select کر کے یہاں پہ done کر دینا میرے presentation letter بھی آ گیا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ research proposal ہے research proposal آپ لوگوں نے بنا لینا ہے جیسا کہ میرا research proposal already بنا پڑا ہے تو میں اسی research proposal کو یہاں پہ select کروں گا اور یہاں پہ open کروں گا تو automatically میرا آ جائے گا اب دیکھیں یہاں پہ green tick لگتے ہیں اس کی reason کیا یہ اس لیے آ رہے ہیں تاکہ آپ لوگ یہاں پہ اس کو upload کر پا رہے ہیں pdf آپ لوگوں نے یہاں پہ upload کرتے جانا اس کے بعد آپ لوگوں کا diploma degree میں وہاں پہ بھی again وہی upload کروں جو میری r degrees ہیں اور اس کے بعد میں جیسا ہی click کروں گا تو یہاں پہ یہ بھی upload ہو جائے گا اچھا اس کے بعد documents for enrollment اور اس کے ساتھ نوٹ لکھے you can upload these documents now are at list by enrollment ٹھیک ہے آپ ان کو ابھی بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ بعد میں کرنا چاہے تو آپ لوگ اس کو بعد میں بھی کر سکتے ہیں تو کوئی شوال ہی بات نہیں ہم اس کو بعد میں کریں گے لیکن یہاں پہ جو reference letter ہے یہ recommendation letter آپ نے اپنی university سے بنا لینے ہیں اور اس کا آپ لوگوں نے دو تین recommendation letter میں آپ کو نہیں یہاں پہ کھول کے بھی چیک کروا دے تو میں نے کس طرح سے attach کیا دو تین recommendation letter کو ایک ہی file کے انہیں ڈال کے آپ لوگوں نے اس کا pdf بنا لینے اور اس کو یہاں پہ کر لینے آپ دیکھیں یہاں پہ تقریبا میرے profile ready ہو چکی ہے میں یہاں پہ send پہ کلک کروں گا اور میری یہ submit ہو جائے گی بعد میں کوئی problem آتا میرے پاس edit option میں موجود ہوگا امید کرتا ہوں